دوستو مہترمہ اپنے اشار اور اپنی خوبصورت غزل سے ہمیں نواز رہی تھی آئیے اس مشہرے کی کامیابی کے لیے ایک بار پھر ہم جنید صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور صاحب جسنو کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جنید صاحب نے بڑی منتوں اور کاویشوں سے آج کا یہ تاریخ خاص پروگرام سجایا اس سے پہلے ہم ہندوستان کے مشہور و معروف تنز و نزا کے آئینے بٹھائیے بیرد آئیے بیرد آئیے چوہن تھا بیرد آئیے کوئی ایسی بات نہیں اس سے پہلے ہم ہندوستان کے تنز و نزا کے شائر سجاد ہنجڑ کے حضور پہنچیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم سجاد جنجڑ صاحب کے حضور پہنچیں چلیے چلیے کام ہو گیا کہ ساتھویں سادی کی خبریں جب گئی اببہ کے پاس ساتھویں سادی کی خبریں جب گئی اببہ کے پاس بولے وہ خوش ہو کہ بیٹا زوہ یہ دھنڈانہ ہو اور چاہے کتنی مرمیاں تو پال لے گھر میں مگر یاد رکھ بیتے میرے پر ایک بھی انڈانہ ہو آئیے زوردار استقبال کرتے ہیں ہندوستان کا مشہور و معروف تنز و نزا کی شائری کہہ کہ وہ کو لٹانے والا سجاد جنجڑ جنجڑ مائک پر جلوہ افروض ہے میرے ناظیم مشہرات گزار زیگر صاحب نے میرا تعلق جو چار مصروں میں دیا میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے جوڑتا ہوں کہ بھلی بیوی بھلے شوہر کو کیون نو مہینے میں کیا کہنے کیا کہنے بھلی بیوی بھلے شوہر کو کیون نو مہینے میں بنا دیتی ہے اببہ اور کبھی دھوکہ نہیں دیتی بھلی بھلے شوہر کو کیون نو مہینے میں بنا دیتی ہے اببہ اور کبھی دھوکہ نہیں دیتی مگر دو سال خالی گئے تو یہ خیال آیا میرے جنجڑ کڑک مرگی کبھی اندہ نہیں دیتی ہے خیر یہ اندے مرگی کی بات چلی تو مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے مرگا بہت پالا بڑا پریشان کرتا تھا اکثر شکایت ملتی تھی محلے میں سے تو انہوں نے کیا کیا اس کے لئے ایک پنجرہ بنوایا مرگا تو بڑا زدی تھا وہ پنجرے پیچھے سے نکل گیا پھر پریشان کیا تو انہوں نے ایک بہت مضبوط دعبہ بنوایا لکڑی کا مرگا تو زدی تھا پیچھے سے نکل گیا غرض یہ کہ جب بہت پریشانی آئی کئی چیزیں بنوایا اور پیچھے نکل گیا تو انہوں نے اسے کاٹ کے زبا کر کے کھا لیا مرگا تو زدی تھا ماں کیا کہلے بھائی جنجر بہت خوب کیا نہیں نہیں ایجاد کرتے ہیں زندہ بھائی تیرے دیوانے کم رہ گئے تیرے دیوانے کم رہ گئے صرف اب بار ہم رہ گئے اور شری لبکہ مزالے رقیب شری لبکہ مزالے رقیب گالی کھانے کو ہم رہ گئے شری لبکہ مزالے رقیب گالی کھانے کو ہم رہ گئے سالے گھر میں پڑے کھاتے ہیں سالے گھر میں پڑے کھاتے ہیں ناج اٹھانے کو ہم رہ گئے اور پاس آؤ نا جھنجھٹ کے تم پاس آؤ نا جھنجھٹ کے تم ولولے منیمم رہ گئے ولولے منیمم رہ گئے اور تم مشہروں میں اکیلی کبھی آیا نہ کرو شورہ سارے ہی دلوالے ہوا کرتے ہیں اور شیر دینے کے بہانے پٹا لے نہ کوئی ایسے مسرے میرے استاد دیا کرتے ہیں ایسے مسرے اچھا میں جب حاضر ہوا تو میرے ساتھ ایک پریشانی آئی کے راستے میں میری گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اب آپ دیکھیں کہ موبائل گھڑی باندھنے والے کی ساتھ دکت ہی آتی کہ گھڑی کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ موبائل سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں ٹائم اور ہر چیز معلومات ہو جاتی ہے پھر بھی میں نے کوشش کی کہ کوئی یہاں پر اس کی دکان مل جائے گھڑی ٹھیک کرنے والے کی گھڑی سازی کی تو میں نکل کے بازار سے نکلا جلدی آ گیا تھا ڈھونڈ رہا تھا تو ایک دکان پہ جو پہچان ہوتی ہے گھڑی والوں کی کہ گھڑی یہ ٹنگی ہوئی ہو تو وہ گھڑی ساز گھڑی ٹھیک کرنے والے میں نے گھڑی دکان دیکھی کہ اس پر گھڑی یہ ٹنگی ہوئی تھی خود تو میں نے ان صاحب سے کچھ نہیں کہا نہ پوچھا کہ آپ گھڑی ساز ہے نہیں تو میں نے گھڑی اتار کے دے دی میں نے حضرت انہی میرا ایک شیشہ ٹوٹ گیا جوڑ دیجئے کہلے میں گھڑی نہیں ٹھیک کرتا ہوں میں نے پھر کہا میں تو ختم کرتا ہوں میں نے پھر آپ نے گھڑی کی ٹانگ رکھی ہے کہلے پھر تو بتا کیا ٹانگو اور سناتا ہوں اور بہت اچھا باران ہمارے ملیش بھئیہ نہیں سنا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لطیفہ ایک ہی بار سنا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کی فرمائش ہے پہلی مرتبہ زندگی میں دوبارہ اس کی لطیفہ سنا رہا ہوں کہ صاحب وہ گھڑی کی دکان تھی منیش بھائی آپ سن رہے ہیں آپ تو صاحب گھڑی کی دکان پہ میں نے گھڑی دی میں نے کہا گھڑی کی تنگی ہوئی تھی خوبصاری تو میں نے کہا میری گھڑی ٹھیک کر دیجئے اب ملاعظہ کریں یہاں سے چار مصرے آپ کی نظر کر رہا ہو اچھا جب سے جب سے اب ملاعظہ کریں یہاں سے چار مصرے کہ کل شام دیکھیں ایک تضمین پیش کر رہا ہو لب تھر تھر آ رہے ہیں تم اگر بات ہو گئی ایک گانہ ہے اس کا ایک مصرہ اور اس پہ تین مصرے لگا ہے ملاعظہ کی جسر بھائی احمد صاحب کہ کل شام ایک حسین سے ملاقات ہو گئی کل شام ایک حسین سے ملاقات ہو گئی چپچا مشہرے میں میرے ساتھ ہو گئی کل شام ایک حسین سے ملاقات ہو گئی چپچا مشہرے میں میرے ساتھ ہو گئی جنجٹ پکت تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ جنجٹ پکت تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ لب تھر تھر آ رہے تھے مگر بات ہو گئی لب تھر تھر آ رہے تھے مگر بات ہو گئی آپ ملائزہ کریں چار مصر اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ گوشت بندی پہ معاملہ یہ ہوا کہ بڑی پریشانی آگئی ہے جب سے گوشت بند ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں کے گوشت پہ نظر جانے لگی تو ملائزہ کریں کہ کچھ فائدہ بھی ہوا تو فائدہ چار مصروں میں آپ کی ملائزہ کریں کہ اللہ میرے گھر کی قائم رہے عظمت اللہ کرے میرے گھر کی اللہ کرے گھر کی قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے کورماؤ نام نہیں ہے اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت گھر میں میرے اب کورماؤ نام نہیں ہے اور ہے شکرِ خدا گوشت بند ہونے کی بطالت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے بھائی جنرنیٹر والے جنرنیٹر پہ دھیان دے کیا ہو رہا اس میں جنرنیٹر والے جنرنیٹر پہ دھیان دے جنفیر کر گئے جیس ہے جانے اب گھر میں میرے کوئی بھی اب تیرا شباب ہے آخر یا سیک پر چڑھا قیمہ تیرا شباب ہے آخر یا سیک پر چڑھا قیمہ گر پیاز نہیں ہے نہ دے کباب تو دے تیرا شباب ہے آخر یا سیک پر چڑھا قیمہ پیاز گر نہیں ہے نہ دے کباب تو دے اور پیلا دے آنکھ سے ظالم ذرا نظر تو ملا پیالہ گر نہیں ہے نہ دے شراب تو دے تضمین تھی ملاحظہ کریں آپ اور دیکھیں چارمی سے اور تازہ آپ کی نظر کر رہا ہوں یہاں سے ہاں میں سناتا ہوں ابھی ایک صاحب ایک صاحب نے مولانا سے یہ ارز کیا ایک مشورہ کیا کہ مولانا صاحب ایک مشورہ کرنا تھا تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی پوچھئے کہ لگر کسی غیر مہرم عورت کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضوح ٹوٹ جاتی ہے یہ پوچھا انہوں نے ایک مشورہ تھا کہ اگر کسی غیر مہرم عورت اس کے ہاتھ لگ جائے تو کوئی وضوح ٹوٹ جائے گی مولانا بولے وضوح ٹوٹ جائے گی ہاتھ پہ ٹوٹ جائے دیکھئے جنرمیٹر والے جہاں کہیں ہی ہوں اور وہ ہماری آواز سن رہے ہیں تو لائٹنگ سسٹم کچھ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے برائے کرم اس کو دیکھ لیں چھوکے ڈیڈائیز پر اور مائک پر ہندوستان کے بڑے مشہور و معروح تنز و نزا کے شاید شکریہ آئی زی حوالے سے چار مجھرے پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے ہیں تو میری ساتھ جو میری ساتھ پریشانیاں ہی ہوا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا میں نے جب چھڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا میں نے جب چھڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا حوصلہ میرا بڑھا نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا اور ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں حجامت ہو گئی اتفاقا ججوی تھا عشق مزاد اس لئے میری زمانت ہو گئی اتفاقا ججوی تھا عشق مزاد اس لئے میری زمانت ہو گئی ہمارے ارشن زیاد صاحب کی فرمائش پر ایک بات اور آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے بعد ایک غزل نئی غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ صاحب ابھی کیا ہوا کہ ایک صاحب کی بیگی اپنے ہزمنٹ پہ بہت شک کرتی تھی اور ان کا پتہ رکھتی تھی کہ کہاں ہے اس وقت تو ایک موبائل آدھونی کے الیکٹونک کمپیوٹر دور ہے تو آج کل موبائل سے پتہ کر سکتے ہیں کہاں ہیں تو اتفاق سے وہ فون کرتی تھی کہ کہاں ہو اگر انہوں نے کہہ دیا سائیکل پہ تو کہتی تھی گھنٹی بجا کے دکھاؤ اور گھنٹی بجا کے ثبوت تو انہیں یقین آتا پھر پوچھتی تھی دو گھنٹے بعد کہ کہاں ہو کہلنے کہ گاڑی میں کار میں کہ ہورن بجا کے دکھاؤ اب ان کے ہیزمنٹ نے سوچا میں بھی تو چیک کروں اپنی بیوی کو تو انہوں نے فون کیا کہ بیگم کہاں کہ کہاں ہو کہلنے بورچی خانے میں کہلنے مکسی چلا کے دکھاؤ گررر مکسی کی آواز پھر انہیں یقین آگیا کہ ہاں واقع بورچی خانے میں ہے پھر دو گھنٹے بعد فون کیا کہ بیگم کہاں ہو کہ بورچی خانے میں کہ مکسی گررر مکسی چلا کے ثبوت دیا پھر دو گھنٹے کہ بیگم کہاں ہو کہ مہی کہ واقع رسوئی میں کہاں کہ مکسی گررز یہ کہ مکسی دو دو گھنٹے بعد پوچھا تو وہ رسوئی بورچی خانے میں موجود نہیں اور ثبوت دینا پڑا اس کی آواز سے تو اتفاق سے جلدی گھر پہنچ گیا جیسی دروازہ انہوں نے نوکیا بجایا تو انہوں نے دروازہ کھولا ان کی نوکرانی نے دروازہ کھولا تو اس نوکرانی سے اگدم برجستہ مخاطب گئر پوچھا کہ کہاں ہے کہلے کون کہلے میری بیگم کہلے تو صوبہ ہی نکل جا مکسی لے گا اب سنے سب کہ خاموش ہے یہ ہندیا یہ کرچہ تیرے بغیر خاموش ہے یہ ہندیا وہ کرچہ تیرے بغیر اور انہاں پڑا ہوا ہے یہ چولا تیرے بغیر اور نور النشاء تو جب سے گئی اپنے مائے کے نور النشاء تو جب سے گئی اپنے مائے کے بے نور ہو گئی میری دنیا تیرے بغیر اور تکیہ بھی ٹینشن میں ہے بستر بھی ہے اداس تکیہ بھی ٹینشن میں ہے بستر بھی ہے اداس اچھا لگے نا رات میں سونا تیرے بغیر اور جھنجک کی انگلیاں تیرے غم میں سکر گئیں ہماری ایک بہن اللہ دہلوی صاحب ہم بھی تشید رکھتی ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ گیٹھ ہوئے ہیں ان کے علاوہ واریس والسی صاحب جو اندوستان کے ان شورہ میں سے جن کے زمانت ہوتی ہے کامیابی کی مشہروں کی آپ سبھی اس شورہ کو سن کر جائیں اسے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سننا بہت ضروری ہے ابھی لائٹ سلی گئی مشہروں میں ایسا یہ ایک کوئی پریک اور یہ لائٹ کا سسٹم جو ہے بغیر لائٹ کے تو ملکل خراب ہو گیا باملہ تو اس لئے لائٹ اے بھی ایک سسٹم زندگی سے جڑا ہوا ہے ایک مشہرے میں اور لائٹ سلی گئی تھی تو اس مشہرے میں جب لائٹ سلی گئی تو میں نے سوچا کچھ فائدہ اٹھائے جائے لائٹ اندھیرے کا تو اس ٹائم چار مسئلے ہوئے تھے کہ نازم نے میرا نام جیسے ہی پکارا ایک بار کی پندال میں اندھیرہ سا چھا گیا نازم نے جیسے ہی میرا نام پکارا ایک بار کی پندال سے اندھیرہ چھا گیا میں نے بھی سوچا اس اندھیرے کا کچھ فائدہ تو لوں ہاتھوں میں ہاتھ آیا تو رہت کا آ گیا ہاتھوں میں ہاتھ آیا تو رہت کا آ گیا اچھا لائٹ کا سسٹم یہ ہے کہ ایک اوہ ایم پی جو تھے ایک منتری جو تھے اپنے پی اے سے بولے کہ لگے جو کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے سب میری ماں کو یاد کرے بہت کام ہو گیا ہے میں نے بہت کام کرا دیئے کوئی کام ایسا کرو جو میں سب میری ماں کو یاد کرے تو ان کا پی اے بولا یہ تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے کہ لگے کیا کہ لگے جب بھی لائٹ جاوے سب تمہاری ماں کو یاد کرے اب بلائٹہ کریں چار مچے قدل کی فرمائش ہے ایک منتری جی نے ایک ایناؤنس کیا اس چیز سے جب بھیڑ لگ جاتی ہے مشہروں کے حوالے سے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے منتری لوگ تو انہوں نے ایک ایناؤنس کیا کہ اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں جاتے جاتے منتری جی یہ بھروسہ دے گئے میں نے بیگم سے یہ پوچھا اپنے تینوں ہے کہاں میں نے بیگم سے پوچھا اپنے تینوں ہیں کہا بولی بیگم جن کے بچے تھے وہ اپنے لے گئے بولی بیگم جن کے بچے تھے وہ اپنے لے گئے اور پاک کی مطلع پیش کر رہا ہوں فرمائش جنید بھائی کی غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں کہ پاک کی ہند سے عداوت خامخا پاک کی ہند سے عداوت خامخا پھر اٹھائے گا زلالت خامخا پھر اٹھائے گا جلالت خامخوا اور بن کے شاعر بے سرار بے تکا بن کے شاعر بے سرار بے تکا کر رہا ہے خود کو ہارت خامخوا اور ہے الکشن بھی پڑی لکڑی کا نام ہے الکشن بھی پڑی لکڑی کا نام ضبط کروالی زمانت کیا کہنے کیا کہنے سجادتا سب کرالی زمانت خامخوا تھیک وارے ہی بھلے جنجٹ بیا تھیک وارے ہی بھلے جنجٹ بیا کر کے شادی لے لی آفت بہت اچھی بہت اچھی کر کے شادی لے لی آفت خامخوا کہ ہر سو مہے کے پیالے بولتے ہیں ابھی کیا ہوا کہ ایک لڑکے دو تین لڑکوں نے پروگرام بلایا کے پکنک بنائی جائے اور وہ کچھ سمو سے لے کے تھوڑی سے ایریے میں چلے گئے جہاں آم کے باغ تھے اور وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے سوچا یہاں سمو سے کولڈرنگ پی جائے گی جیسے انہوں نے سمان کھولا تین لڑکے تھے وہ تو سمو سے تو اس میں موجود تھے تفاق سے کولڈرنگ بھول گئے تو انہوں نے اپنے بیچ میں سب سے چھوٹا جو تھا اسے تیسرا جو تھا اس چکا کے بھئیہ ایک کام کر تو کولڈرنگ لیا بھاگ کے ایتنے ہم کچھ نہیں کریں گے کہ نینی تم سمو سے کھا لوگے کہ نینی میں ہم بلکل نہیں بچھڑے گے نینی تو آرام سے کولڈرنگ لیا ایسا وہ چلا گیا اور یہ کہہ گیا کہ بلکل ہاتھ مت لگانا جب تک میں نہ لیا ہوں وہ چلا گیا اب دیکھیں چلا تو گیا لیکن دو گھنٹے ہو گئے واپس ہی نہیں آیا چار گھنٹے ہو گئے چھے گھنٹے ہو گئے آدھا دن جب ہو گیا تو انہوں نے سوچا یار آئے گا لی انہوں نے سوچا سمو سے تو کھا لیے جائیں جیسی سمو سے اٹھا کے مو کی طرف لے گئے تو پیڑ کے پیچھے سے نکل کے بولا اگر ایسے کرو گے تو میں جانے کر نہیں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بھائی میں زندہ بات بہت خوب اب ملالہ کریں یہاں سے چار میچنے اور پیش کرنا ہوں پھر اس سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیں صاحب میری ساتھ جو دکت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک بشورہ دے رہا ہوں آپ کو وہ آپ بشورہ کیونکہ میں جس سے گزر رہا ہوں زندگی سے اس بشورے کو سنی آپ کہ شادی کے مسئلے پہ جھنجٹ کی رائے ہے شادی کے مسئلے پہ جھنجٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو شادی کے مسئلے پہ جھنجٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو ایک اور بات کا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو کسی بھی گاؤں کی بجنور کی نہ ہو ہو کسی بھی گاؤں کی بجنور کی نہ ہو اچھا ایک 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 محترمہ بولی اپنے میاں سے کہلے لگے غلط بات ہے ان کے ایز ورنڈ بولے کیا بات ہو گئی کہلے لگے سلیم کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور آپ نہیں گئے بہیت میں بہت بری بات ہے ہوا یہ تھا کہ سلیم جو تھے ان کی تین بیوی ہے تھی تینوں کا انتقال ہو گیا پہلی بیوی کا انتقال ہوا دوسری بیوی کا انتقال ہوا اتفاق سے تیسری بیوی جو کی اس کا انتقال جو وہ تیسری بیوی ملی ان کی مرید تو اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ سلیم کی بیوی کی میت میں نہیں گئے غلط بات ہے وہ کہلے لگے کس مو سے جاؤں تیسری بار بلوارا اور میں ایک بار بھی نہیں بلوا پایا اب سنوے ایک چار بھی سنے میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے پریشہ کیوں ہو مت گھبراؤ جھنجٹ شریعت میں اجازت چار کی ہے شریعت میں اجازت چار کی ہے اور آخر میں چار مجھے رہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کیونکہ میرے کاندھلے کے بھائی لوگوں کی جو محبتیں ہیں میں افسر آپ کی محبتیں مہمان نوازی نہیں بھولتا ہوں جب بھی میں آتا ہوں تو میرے بہت کام آتی ہے پورے ہندوستان میں اس شیر کی ساتھ اور اتنی جذبے کی ساتھ اس ٹیج پہ رہتا ہوں کہ میں کاندھلے کا محبت لے کے آیا ہوں میں کہیں بھی فیل نہیں ہوں گا کیونکہ جب کاندھلے کے لوگ پاس کر دیتے ہیں کسی شائر کو تو میرے پورا یقین ہے کہ پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں کامیاب ہوتا ہے آج یہی ایک بار زوردار تعلیم اپنے لئے بجا دیجئے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں آپ دیکھیں چار بچنے آخر میں کہ زندگی دیکھیں آسووں سے جو شائروں نے کام لیا ہے بہت کام لیا ہے میں نے جو کام لیا آسووں سے وہ ملاحظہ کریں کہ زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بیوی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بیوی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی اور ٹائلٹ میں اس قدر رویا ہوئی ان حالات میں روتے روتے آسووں سے ہی طہرہت ہو گئی